بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں واحد زمان خٹک اپنے چینل زہر ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم ایک ہومیوپیٹک دوائی کولیسٹرینیم کے بارے میں بات کریں گے اس دوائی کے نام سے ہم کو اس کے ٹاپک کا آئیڈیا ہوا ہوگا یعنی کولیسٹرول سے متعلق انگنام ہے اس دوائی کا اگر آپ کے بدن میں ہائی کولیسٹرول ہے یا کولیسٹرول کی وجہ سے آپ کے بدن میں خرابی پیدا ہو گئی ہو تو اس کے لئے بہترین دوائی مانی جاتی ہے یہ ناظرین کولیسٹرول ہمارے بدن کو دو طرح سے ملتی ہے یعنی ہمارے بدن میں کولیسٹرول کا ذریعہ کیا ہے یہ ایک تو ہم جو خوراک لیتے ہیں جو کانا کاتے ہیں اس کے ذریعہ ہمارے بدن کو باہر سے کولیسٹرول ملتا ہے بدن کے لئے کولیسٹرول ضروری بھی ہے تو ہمارے بدن کا ایک حصہ جسے ہم جگر یعنی لیور کہتے ہیں وہ بھی کولیسٹرول بناتا ہے تو اگر آپ کے جگر کے اندر بھی جہاں کولیسٹرول بنتا ہے کوئی مسئلہ ہو خرابی ہو تو یہ دوائی کولیسٹرینیم اس خرابی کو بھی دور کرتی ہے تو ناظرین اب ہم ہمیوپیتک کے وہ علامات ذکر کریں گے اور کولیسٹرول سے متعلق وہ علامات ذکر کریں گے جس میں یہ دوائی یعنی کولیسٹرینیم بہترین کام کرتی ہے ناظرین سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے گالسٹون یعنی پتے کی پتے کی پتری کا جس کو انگریزی میں گالسٹون کہتے ہیں ناظرین وہ مریض جن کو پتے کی پتری کی شکایت ہے اور ڈاکٹرز نے آپریشن تجویز کی ہے کہ آپریشن کے ذریعے اس کو ہم نکالیں گے اگر وہ مستقلا مستقل طور پر یہ دوائی استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی بغیر آپریشن کے اس کے پتے سے پتری نکل جائے گی اور یہ دوائی پتے میں پتری کو آہستہ آہستہ بگلاتی ہے اور بلاخر وہ پتری بدن سے باہر آ جاتی ہے ساتھ میں دوسری نمبر پہ جو ہے وہ ہے ہائی کولیسٹرول تو جس بدن میں جس باڈی میں کولیسٹرول کا لیول بہت زیادہ ہو جس کی وجہ سے اس کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہوں اور اس کا کولیسٹرول کی زیادت کی وجہ سے خون کی نسے آہ یعنی آرٹریز کے اندر کولیسٹرول دیرے دیرے جمع ہونے لگتا ہے اس کے پلیٹس بننے لگتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی نسوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے یعنی رگوں میں دوران خون کم ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دل کی بیماری دل کی بیماری بھی بن سکتی ہے جس کی وجہ سے آرٹریٹیک کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ناظرین کولیسٹرول ایک بہترین چیز بھی ہے لیکن اس کی زیادتی بدن کے لئے بہت نقصانے ہیں یہ دل کے والز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں جمع ہو کر اس کے خون کے روانی کو متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے آرٹریٹیک دل کے امراض سے متعلق بیماری پیدا ہوتی ہے تو ناظرین جو کولیسٹرونیم جس دوائی کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور اس کی پکچر اس کی تصفیر آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے تو یہ دوائی ہر قسم کے وجوہات کے لئے کولیسٹرول چاہے وہ ہم خورا کے ذریعے لیتے ہیں یا جگر جو کولیسٹرول بناتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بھی یہ بہترین اور کارامت دوائی ہے اور ہمیوپیتک کے دوائیوں میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین دوائی مانی جاتی ہے ناظرین تیسری نمبر پہ ہے جگر جہاں پر کولیسٹرول بنتا ہے تو یہ دوائی جگر کے کافی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے مثلا جگر کا کینسر اور ہمیوپیتک میں جگر کی کینسر کیلئے کولیسٹرول کو خاص دوائی مانی جاتی ہے اور اس کو جگر کی کینسر میں خاص درجہ حاصل ہے اور کافی مریض جو جگر کے آو آریز میں مبتلاتے وہ کولیسٹرونیم تری ایکس پوٹینسی کے استعمال سے الحمدللہ صحتیاب ہو چکے ہیں اس طرح کولیسٹرول کی وجہات کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے اکثر جوڑوں کی بیماریا بھی پیش آتی ہیں جوڑوں کا درد اور بیٹنے میں تکلیف چلنے میں تکلیف یا بعض اوقات جو ہمارے بزرگ حاضرات ہیں وہ ان کو نماز میں تکلیف ہوتی ہے نماز میں وہ سجدے میں نہیں جا سکتے رکوں میں نہیں بیٹھ سکتے یہ اس کے لئے بھی کافی مفید دوائی ہے ناظرین بغن میں کولیسٹرول کی زیادت کی وجہ سے جو بھی بیماریا پیدا ہوتی ہے تو یہ کولیسٹرونیم تری ایکس پوٹنسی میں استعمال کرنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کولیسٹرول لیول کنٹرول ہو جائے گا لیکن ساتھ میں آپ کو چکنائی والے غزاؤں سے پریس کرنا ہوگا ورزش لازمی کریں چہل قدمی کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیدل گھومیں واک کریں صبح کے وقت واک کریں تو چکنائی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چکنائی والے غزاؤں سے پریس کریں سادہ خوراک استعمال کریں سبزیا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ مسئلہ پیش نہیں ہوگا بلڈ پیشر کانٹرول میں ہوگا ہائی بلڈ پیشر کانٹرول میں ہوگا ہائی کولیسٹرول کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبائیں کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو